موسیقی جی ناظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ہے آخری سیگمنٹ ہے نعمت افطار کا جس پر ہماری نشریات کا اختتام ہوتا ہے اور وہ سیگمنٹ ہے نات ہی نات چونکہ آپ لوگ جب جسمانی غزہ سے سراب ہو جاتے ہیں تو اب روح کی غزہ یہ ایک آپ کے لیے حسین امتزاج ہے جسمانی اور روحانی غزہ کا جسمانی غزہ آپ لے چکے اب باری ہے روحانی غزہ کی اور کہاں ملتی ہے روحانی غزہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ملتی ہے آپ سے نسبت جس شہر کو ہو اس شہر سے ملتی ہے آپ کی نسبت جس شہر سے ہے اس شہر میں سکون کا عالم کیا ہوتا ہے کہ زمانے بھر میں کہیں پر سکون ملے نہ ملے مگر مدینہ میں جا کر ضرور ملتا ہے اور بہت خوشخبری کی بات یہ ہے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ مسجد نبوی کو اہل عرب کے لیے اہل مدینہ کے لیے کھول دیا گیا ہے اور الحمدللہ وہ دروازے وہ دروازہ رحمت ایک بار پھر کھلا ہے اور رمضان البارک تمام تر احتیاطی تدابیروں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ریاست نے اعلان کیا اور وہاں پر بھی فاصلے کا بھی معاملہ ہے سینٹائزنگ کا بھی معاملہ ہے ماسک کا بھی معاملہ ہے مستقل ہمیں ان ہدایات پر عمل کرتے رہنا ہے کیونکہ حکومت وقت ہمارا بھلا چاہتی ہے وہاں ہماری بھلائی کے خاطر ہمیں یہ انسٹرکشنز دے رہی ہے جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے جو ہم پر لازم و ملزوم ہے شرعی پوائنٹ آف یو سے بھی ہم نے ابھی جانا بارال ناتی نات کا آغاز ہو گیا عالمی شورتی آفتہ وہ دو سنہ خان جو دونوں مل کر جب پڑے تو محول بنا دیتے ہیں ماشاءاللہ اور عاشقوں کے دل جھومنے لگتے ہیں انور اشفاق ابراہیم برادران ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت بہت شکریہ ایک بار پھر تشریف لانے کے لیے اور میں چاہوں گا آپ رمضان میں ہر عشرے میں اسی طرح آتے جاتے رہیں تاکہ ہم آپ سے ناتے سنتے رہیں آج آغاز جو کریں گے ہم تضمین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی لاسٹ یار میں بھی آپ کے ساتھ تھا بسم اللہ کریں اس طفح بھی آپ ساتھ ہی پڑھیں جی جی انشاءاللہ میں ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ تیرگی میں اجالہ مارا نبی تیرگی میں اجالہ مارا نبی اور روشنی کا حوالہ تیرگی میں اجالہ مارا نبی غیبتا تاج والا ہمارا نبی سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالہ و اعلیٰ ہمارا نبی اور در پہ غیروں کے زہمت نہ فرمائیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی در پہ غیروں کے زہمت نہ فرمائیے اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے سبان اللہ سبان اللہ ارے کوئی دیتا ہو تو سامنے لائیے چاہیے کون دیو تاہے دینے کو موں چاہیے کون دیو تاہے دینے کو موں چاہیے دینے والا ہے سرچا ہمارا نبی دینے والا ہے سرچا ہمارا نبی سب سے اولاؤں آلہ ہمارا نبی اور اب نہ دل پہ کوئی بات لیجیے کے ہے اب نہ دل پہ کوئی بات لیجیے کے ہے اور جام کو سر کوئی دم میں پیجے کے ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کی یہ کے ہے غم زردوں کو رضا مجدہ دین یہ کے ہے غم زردوں کو رضا مجدہ دین یہ کے ہے بے کرسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کرسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولاؤں آلہ ہمارا نبی کیا بات ہے سبحان اللہ اتنا لطف آرہا تھا انور بھائی شاق بھائی دل چاہ رہا تھا بس یہ نات چلتی رہے اور ہم سنتے رہے ہم پڑھتے نہیں لیکن ظاہر ہے تقاضہ ہے سیگمنٹ کا اور بھی ناتیں ہم نے پڑھوانی ہے ایک اسے نات کا رنگ دیا گیا لیکن ہے عارفانہ کلام اور عاشق نے اسے نات کی صورت بھی سنا لیکن اس کے کچھ مصرے جو ہے وہ خالصتا عارفانہ ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بسم اللہ بے دم شاہ وارسیر رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانا کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اور دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا کہ پینے کو تو پی لوں گا پر ارض ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساکھی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساکھی ہو بغداد کا میں خانہ آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ہمارے بھائی بلال میمن صاحب کا بھی پیغام آیا کہ حضرت بیدم شاہ وارسی کا کلام پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر انہوں نے سراہا اور بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا یہ میں تمام اہلیان زوق کی نظر کرتا ہوں شیر اچھا جی مجھے پیغامات آ رہے ہیں آپ سے متعلق فرمائشوں کے لئے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہماری کچھ بہنوں نے کہا ہے کہ لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے شام صویرے دو شیر ایک شیر اس کا سنا دیں تو پھر انشاءاللہ اگلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے شام صویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے شام صویرے جگ مگ جگ مگ ان کی آتا سے میرے شام صویرے جگ مگ جگ مگ ان کی آتا سے میرے شام صویرے اور در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائیں ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے شام صویرے ہم تو لگائیں ان کی آتا سے میرے شام صویرے جگ مگ جگ مگ ان کی آتا سے میرے شام صویرے کیا بات ہمارے میرے ایک بہت عزیز دوست نے اور بھائیوں کی طرح ہیں انہوں نے کہا کہ سینہ ہستی روشن روشن ایک دوشن پلیز سینہ ہستی روشن روشن سینہ ہستی روشن روشن کہہ کشاں ہے جگ مگ جگ مگ مہے مدینہ تیری زیا سے مہے مدینہ تیری زیا سے سینہ ہستی روشن روشن سینہ ہستی روشن روشن ایک دوشن پلیز مدینہ دل کا مدینہ رکھ شندہ ہے کعب اے جان ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی کیا بات ہے سبحان اللہ اور اس شان نسبت کے تصدق اس شان نسبت کے تصدق کتنا بڑا عزاز دیا ہے محفل محفل ذکر سے ان کے محفل محفل ذکر سے ان کے میری زبان ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی دوشن روشن کاہ کشاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی کیا بات ہے سبحان اللہ ہماری بھی شہزادے اور آپ کے اپنے شہزادے نے بلال نے ایک نات کے لیے فرمائش کی ہے بلال انمر نے سیدیہ حبیبی مولائی سیدیہ حبیبی مولائی سیدیہ حبیبی مولائی کیجئے کیجئے مسیحائی سیدیہ حبیبی مولائی اور غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ بے سہارا ہوں یا رسول اللہ بے سہارا ہوں یا رسول اللہ علمد دیا کریم یا قائی سیدیہ حبیبی مولائی سیدیہ حبیبی مولائی سبحان اللہ سبحان اللہ کلام کے لیے ہمارے اسسٹن ڈریکٹر ساقب سنی کہہ رہے ہیں وقت محدود ہے اور فرمائشیں آپ کی دیکھیں میرے پاس پیغمات آتی ہی جا رہے ہیں لوگ کی فرمائشیں رکنے ہی نہیں سب کی تو نہیں ہو سکیں گی جتنی ہو سکتی ہیں سنی نے بڑی محبت سے کہا تھا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کردے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کردے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ماشاءاللہ ہمارے بوس اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمن اور علامہ لیاقت حسین عزری صاحب کے دیوان حاجی عبد الرعوف صاحب ایک کلام کے لئے کہہ رہے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہب اتھا تیرا تضمین کے ساتھ بسم اللہ کوئی دنیا اتا میں نہیں ہمتا تیرا اور ہو جو حاتم کو میں اثر یہ نظارہ تیرا تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہب اتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بخا آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ حاجی صاحب کا چونکہ مصداق بھی حاجی یعقوب صاحب کو ان کے والدین کو سب کو ہم نظر کریں اس شعر کا موسیقی جھر کی آنکھا ایک آن چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا موسیقی 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 مجھے بہت سارے لوگ چونکہ وہ جو میرا فیس بک پیج ہے وہاں چونکہ ووٹس ایپ کا آپشن ہے تو بہت سارے لوگ اس لئے میں نے سپیشلی رمضان کے لئے ڈالا تھا تاکہ لوگ فرمائش وغیرہ کرتے تو پہنچ جائیں بہت ساری بہنیں کچھ فرمائشوں کے لئے کہہ رہی ہیں ایک تو فارسی کلام کے لئے کہا گیا ہے تنم فرسودہ جہاں پارا اور آئی پھر یاد مدینہ کی رولانے کے لئے تو میں چاہتا ہوں یہ بہت ساری بہنوں نے میسج کی ہیں دونوں کلام کے تو دونوں کا جو ہے ایک ایک شیر آپ شامل کر لیں پھر ہم آگے بڑھیں گے منقبت کی طرف آئی پھر یاد مدینہ کی رولانے کے لئے آئی پھر یاد مدینہ کی رولانے کے لئے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لئے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لئے اور کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لئے اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لئے چوسوے من گزر آری منے مسکین سے ناداری ملے مسکین سے ناداری فیدائے نقشے نہ لینت فیدائے نقشے نہ لینت فیدائے نقشے نہ لینت کنم جان یا رسول اللہ فیدائے نقشے نہ لینت کنم جان یا رسول اللہ چوبازو اے شفاعت راہ کشائی برگنے گارا مکن مہروم جان میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودا جان پارا ذہج راہ یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت سما آپ نے باندھا ہے اور اتنے سارے پیغامات آئے اتنی ساری فرمائشیں آئیں ہم نے کوشش کی جتنی زیادہ پوری ہو سکیں اللہ آپ کو خوش رکھے آپ لوگوں نے ایسی ایسی ناتیں پڑھیں ہیں لوگ کے دلوں میں ہیں تو لوگ ظاہرے چاہتے ہیں آپ سے سننا ناظرین اگرام آج نمد افطار میں بس اتنا ہی وقت ختم ہوا ہمارا اور جاتے جاتے میں نے خاجہ خاجگاں خاجہ مہین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی المعروف غریب نواز کی منقبت آپ کو سنوانی ہے غریب نواز کی ہستی کا ویسے تو دنیا کو پتا ہے کہ وہ کیا ہستی ہیں لیکن چند نام لے کر آپ کو اس ہستی کا یہ اولیاء کی دنیا میں جو قد نظر آتا ہے کہ نظام الدین صابر علاؤ الدین حضرت جمال الدین کے مرشد بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت غریب نواز کے مرید ہیں اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز سے اپنی محبت کا اظہار جب کرتے ہیں فرماتے ہیں تو آج اپنے میزبان سید سلمان گل کو غریب نواز کی منقبت پہ اجازت دیجئے انور اشفاق ابراہیم برادران آپ کو خواجہ غریب نواز کی منقبت سنا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ پیر نصیر الدین نصیر گولن اچھا ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ سر تاجن کے تاج سر تاجن کے تاج خواجہ مہین الدین سر تاجن کے تاج خواجہ مہین الدین تم ہو جگت مہاراج خواجہ مہین الدین تم ہو جگت مہاراج آن پڑی ہوں تمہرے دعارے خواجہ آن پڑی ہوں تمہرے دعارے رکھیو رکھیو لار مہین الدین رکھیو رکھیو لار خواجہ مہین الدین سر تاجن کے تاج اور شاہ شہاں اج میر کے خواجہ شاہ شہاں اج میر کے خواجہ ہند پہ تورہ ہند پہ تورہ راچ مہین الدین ہند پہ تورہ راچ خواجہ مہین الدین سر تاجن کے تاج اور میں ہوں ایک غریب بھکار خواجہ میں ہوں ایک غریب بھکار تم ہو غریب نواز مہین الدین تم ہو غریب نواز فاجہ مہین الدین سر تاجن کے تاج فاجہ مہین الدین تم ہو جگت مہاراج فاجہ مہین الدین